ایکسپننشل ایکوین کیا ہوتی ہے جی اس کی پہچان یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ویریبل جو ہے وہ اگر کانسٹنٹ کی پاور ہو یا ایکسپننٹ ہو تو ہم کہیں گے ایسی ایکوین جو ہے وہ ایکسپننشل ایکوین ہے جیسے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹو کی پاور ایکس اور یہاں پر ٹو کی پاور نیگٹیب ایکس ہے تو یہ ایک ایکسپننشل ایکوین اب اس ایکوین کو کیسے سالف کیا جائے گا کیسے جو ہے سلوشن فائنڈ کیا جائے گا اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس پوری ایکوین کو ایک ہی ویریبل کی فارم یا ایک ہی ایک جو ہمیں پاس ایکسپننشل فنکشن بن رہا ہے اس کا ٹو پاور ایکس اس کی شیپ میں میں لکھنا چاہوں گا تو اس طرح سے لکھیں گے جی ہم سکسٹی فور اوور ٹو پاور ایکس یعنی یہاں پر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو لاف ایکسپننشل کی بیس پر کہ اگر پاور جو ہے نیگٹیب میں ہوگی تو اس کا ریسپروکل جو ہے وہ کیا ہوگا جو وہی پاور پاوزیٹیب میں آجائے گی یہاں پر اس طریقے سے ہم لکھیں گے اب یہاں پر میں اس ایکوین کو سمپل بنانے کے لیے تاکہ ہم اسے سالو کر سکیں میں ٹو پاور ایکس کو چونکہ ایک ویریابل کونٹی ہے اس کو میں ریپلیس کر دوں گا ایک ویریابل سے ہی چلیں اسے میں کہہ رہتا ہوں یہ ایکوین نمبر ون ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے ان ایکوین نمبر ون میں ہم جو ہے اس ویلیو کو سبسٹیٹوٹ کر رہے ہیں اب ہماری یہی ایکوین جو ہے بن جائے گی جی وائی پلیس ہو جائے گا یعنی یہاں پر ٹو پاور ایکس ہے اسی طرح سکسٹی فور اوور وائی اور مائنس ٹونٹی ایکوال ٹو زیرو اب اگر ہم ایسا کریں کہ ہم نے دیکھا کہ تمام ٹرمز کا جو ڈی نومنیٹر اور اس کا ال سیم وائی بنتا ہے تو میں پوری ایکوین کو ملٹیپلائے کروں یہ ملٹیپلائے کا سیمبل ہے جی ملٹیپلائنگ ٹھیک ہے بائی وائی آن بوت سائیڈز بھی ڈاٹ ایس سے دکھ رہا ہوں بوت سائیڈز کا شارٹ فارم ہے تو یہ ہمارے پاس جب وائی فرسٹ وائی سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا جی وائی سکوئر اسی طرح پلس جب سکسٹی فور کے ساتھ ہم وائی ملٹیپلائے کریں گے وائی وائی سے کینسل ہو جائے گا پھر اس طرح مائنس ٹونٹی وائی آجے گا ایکوال ٹو زیرو اب ہم اس ایکوین کو دسنڈنگ آرڈر میں جائے ری رینج کر کے لکھتے ہیں جی اس طرح سے کہ وائی سکوئر مائنس ٹونٹی وائی پلس سکسٹی فور ایکوال ٹو زیرو اور اب میں اس پہ مٹم بریک کرتا ہوں یہ رول آپ جانتے ہیں کہ اگر میں سکسٹین وائی اور فور وائی دونوں نیگٹیف کے ساتھ لکھتا ہوں تو ان کا سم ٹونٹی وائی بنتا ہے نیگٹیف ٹونٹی وائی اور پروڈکٹ جو ہے وہ سکسٹی فور پوزیٹیف سکسٹی فور وائی سکوئر بنتا ہے فرسٹ ٹو ٹرم میں سے وائی کامن لیتے ہیں جی اور لاسٹ ٹو ٹرم میں سے مائنس فور کامن لے لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر وائی کا ملٹیپل فور کا ملٹیپل وائی اور پھر سکسٹین فورزہ سکسٹی فور ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ میں نے سکسٹین لکھا اسی طرح اگر ہم وائی مائنس سکسٹین کامن لے لیتے ہیں تو اب ہمارے پاس فرسٹ وائی رہ جائے گا اور سیکنڈ ٹرم میں ہمارے پاس فور آ جائے گا ایکول ٹو زیرو اور اب یہ رول ہم جانتے ہیں کہ اب ہم انہیں الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی وائی مائنس سکسٹین ایکول ٹو زیرو اور وائی مائنس فور ایکول ٹو زیرو یہاں سے y جو ہے equal to 16 آ جائے گا اور یہاں سے y جو ہے equal to 4 آ جائے گا اب یہ بات ہم نے شروع میں suppose کی تھی کہ ہمارے پاس جو 2 power x ہے یہ کس کے equalogy y کے میں یہاں پر replace کر دوں گا y کو 2 power x سے تو یہاں پر ہمارے پاس 2 power x equal to 16 آ جائے گا جبکہ یہاں پر 2 power x equal to 4 آ جائے گا اب یہاں پر numbers کی property reflexive property یہ بات ہم جانتے ہیں ایک number اپنے ہی image کے equal ہوتا ہے یعنی یہاں پر اگر symmetric property بھی لگائی جائے تو ہم یوں کہیں گے کہ اگر یہ 2 power x ہے اس کو ابھی base 2 میں convert کریں گے 16 کو تو یہ 2 power 4 16 ہوتا ہے اور اسی طرح اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس 2 power 2 یعنی 2 کا square یہ ہے 4 کے equal ہوتا ہے تو یہاں پر basis same ہے number same ہے تو exponents بھی same ہوں گے یعنی x جو ہے کس کے equal ہوگا جی 4 کے equal ہوگا اور اسی طرح بالکل یہی reason میں یہاں بھی apply کروں گا تو x جو ہوگا دونوں exponents یعنی میں یہاں پر کہنا چاہا رہا ہوں کہ دونوں exponents جو ہیں واپس میں equal ہیں تو x کی value 4 اور x کی value 2 جو آئی ہے یہ اگر ہم اسے دوبارہ equین میں لکھیں گے تو یہ واقعی satisfy بھی کرے گی given equین کو اس لیے solution ہے اور پھر last میں solution set بنائیں گے جس میں 2 اور 4 ہمیسہ سے لکھ دیں گے موسیقی